کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ لندن کی ایک ٹرین میں سفر کرنے والا یہ شخص کون ہے؟ یقیناً آپ سب شش و پنج میں مبتلا ہو جائیں گے یہ ایک ایٹمی اسلامی ریاست کا وزیر دفاع ہے ان کا نام خواجہ محمد عاصف ہے یہ لندن کی ایک ٹرین میں ٹریول کر رہے تھے انہیں کیمروں سے لوگوں سے اردگرد محول سے موں چھپا کر سائیڈ پر کھڑا ہونا پڑا اور اس کے بعد جب لوگوں نے ان کی اصل شکل دیکھی تو ان کے اوپر خوب سلواتیں بھیجیں خوب ڈونٹ بھیجیں اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف حضرت پاک کے لیے جو ہماری شہرد سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصفہ احمد مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے آج تیرہ نومبر ہے بدھ کا دن ہے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق شام کے ساڑھے ساتھ بچ چکے ہیں اور میری نظر میں آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سب سے بڑی بریکنگ نیوز سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شریفوں کے ساتھ پاکستان میں تو ہوا جو ہوا امریکہ میں بھی ہاتھ ہو گیا ہے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ کوئی کروائی ڈالنے وہاں گئے تھے لیکن ان سے بن نہیں پائی اب بہت سارے صحافیوں نے ریپورٹرز نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے شروع میں آپ نے ایک چھوٹا سا ویڈیو گلمس ملاحظہ کیا وہ ویڈیو مبینہ طور کے اوپر خواجہ صاحب کی پاکستان کے وزیر دفاع کی لندن کی ایک ٹرین کے اندر ٹرائولنگ کی ہے اس دوران انہیں موں چھپا کر کھڑا ہونا پڑا یہ ویڈیو اس بات کی غماز ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے ساتھ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی بڑی نائنصافی ہوئی ہے جس کی بھراس پبلک نکال رہی ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی اور کہا گیا کہ قاضی فائزی صاحب کی گاڑی کے اوپر میڈل ٹیمپل جنیورسٹی کے باہر جو لندن میں حملہ ہوا وہ غلط تھا اس کی مضمت کی جاتی ہے اور پاکستان کے اندر پچیس کروڑ پاکستانیوں کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو دل آزاری کی جا رہی ہے حراسگی کی جا رہی ہے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے ان کا جینہ محال کیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی قرارداد کہیں پر منظور نہیں ہوتی یہ اتنا ہی افسوسناک ہے جتنا لندن کے اندر ہونے والا واقعہ تھا لیکن کیا کر سکتے ہیں پاکستان ہے شاید پاکستان میں اس طرح کے واقعات معمول بن گئے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں اس نے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر یعنی ٹائٹل کے نیچے جہاں ہیشٹیگ ہوتے ہیں اسے ڈسکرپشن کہتے ہیں اس کے اندر ویڈیو کی ویڈیو سے اب تو کنفرم کرنا شروع کر دیا لوگ نے فائر وال کی ویڈیو سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نوٹیفکیشن نہ ملے تو آپ کو لنک کے اندر نوٹیفکیشن مل جایا کرے گا ٹاپ سٹوری آف ڈڈے اس سے پہلے کہ ہم میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی جنیوہ اور اس کے بعد لندن یاترہ کی گفتگو کریں بیچ میں امریکہ بھی کہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا بھی تھی ہے اصل میں یہ کرنے کیا گئے تھے وہاں پر ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا کچھ انسائیڈر میرے پاس ہے کچھ صحافیوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہتے ہیں خواجہ آصف صاحب اس وقت بینون ملک موجود ہیں اور ایک ٹرائولنگ کے دوران مبینہ طور کے اوپر لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان کی لیٹسٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مو چھپا کر ایک سائیڈ کے پر کھڑے ہوئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کسی طرح اپنے مو کو ڈھک لیں لیکن پھر بھی ایک عدد پاکستانی نے ان کو کیپچر کر لیا اور ان کو ڈونٹ بھیجنا شروع کر دیئے گو کہ ڈونٹ پاکستانیوں کا اب خاص طور پر پاکستانی سرکاری احد داران کا ایک فیورٹ سویٹ ڈش ہے تو وہ ان پر بھیجنا شروع کر دیئے افسوس کی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دنیا بھر میں کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا کیوں ہے کہ پاکستانی اپنے ملک کے اندر جو بڑے بڑے عدوں پر فائز لوگ ہیں بشمول قاضی صاحب جو رہ چکے ہیں ان کے اوپر ڈونٹ بھیجنا فرضے این سمجھتے ہیں فرضے کفایہ نہیں بلکہ فرضے این سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہے یہ اگر اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر اس کو دیکھیں تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ انہوں نے کتنی بڑی نائنصافی اور زیادتی کر دیا کل میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کی اپنی سابزادی کے حمرہ میاں نواز شریف صاحب اپنی سابزادی کے حمرہ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جتنی بدتہذیبی بدتمیزی ہم نے اس دور میں دیکھی ہے نہیں دیکھی اب لوگ جو ہے ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں گانیوں کا پیچھا کرتے ہیں ہم پر ٹوماٹر اور انڈے پھینکے جاتے ہیں اور ان کو اگر احتجاج نصیب میں ملا ہے تو احتجاج کرنے کا طریقہ تو سیکھ لیں آپ کو گورنمنٹ کرنا نصیب میں نہیں ملا تھا میاں صاحب چار آپ کے ادوار گزرے ہیں چار ادوار میں ہمیشہ عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور پھر جو انسانی حقوق کی پامالی گزشتہ دو سال کے اندر پاکستانیوں نے ویٹنس کی ہے اس کے بعد آپ کا سواگت انڈے ٹوماٹر سے نہ کریں چلیں جو وہ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اتراز تو نہیں ہونا چاہیے حالت یہ ہے کہ جس لندن میں ہونے والے واقعے کو جواز بنا کر پاکستان میں پاکستانیوں کے پاسپورٹ کینسل کر کے ان کا نام پی سی ال میں ڈالا گیا وہاں مبینہ طور کے اوپر لندن پولیس کہتی ہے کہ ہماری نظر میں یہ قانونی احتجاج ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کو ہم غیر قانونی ہے غیر آئینی کہہ سکیں یہ فرق ہے ڈیبیٹ کا اب خواجہ آصف صاحب بھی جس ٹیلٹری کے اندر موجود تھے ان کو پتا ہے کہ وہاں پر لاؤ پریویل کرتا ہے وہاں کا کانسٹیوشن پریویل کرتا ہے احتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے پاکستان میں اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو بن چکی ہوتی تو اس کو حیرازگی میں زمرے میں لاتے ہوئے اندر ڈال دیا جاتا ہے یہ پاکستان جیسے ملک کا اور ویسٹ کا ڈیفرنس ہے لاؤ کے پریویل کرنے کا اس ڈیفرنس کو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا اور باہر جا کر آپ موچ باتیں پھر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر آ کر آپ کی حالت یہ ہوتی ہے میں افتخار شیراجی صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گا ان کی توصل سے یہ خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ امریکہ کے اندر ہاتھ ہوا ہے وہ اصل میں اپنی فیملی کے ہمرا کوشش میں تھے کہ کسی طرح ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے انتخابات کے دوران ملاقات ہو جائے یا انتخابات کے فوراں بعد ملاقات ہو جائے اور وہ اپنا مدہ ڈال سکے یا اپنی کہانی ڈال سکے اور کاروائی ڈال سکے لیکن وہ ہونا سکا اور ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم ان سے ملاقات سے انکاری رہی انہیں وقت نہیں دیا ان کو ملنے نہیں دیا وہ کہتے ہیں نا بڑے آبروح کے تیرے کوچے سے ہم نکلے تو وہ وہاں سے نکلے تو اس کے بعد جنیوہ جنیوہ سے ہوتے ہوئے لندن یہ تمام کاروائی ڈالی جاتا رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اب آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستانیوں کی وش ان ویل کے اگینس جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ردعمل بڑا سیریس آ سکتا ہے آج عمران خان صاحب نے کال دے ڈالی ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں انہیں چوبیس نومبر کی کال دی ہے فائنل کال ہے اسلامباد کی طرف آنے کی ڈیریکشنز ہیں تمام انہوں نے پلٹیکل کمیٹی ایک بنا دی ہے جو اس کا فیصلہ کرے گی کہ کب احتجاج جو ہے وہ کال آف کیا جائے گا دھرنا کتنا طویل ہوگا اس کا فیصلہ ہوگا آج ہی انہوں نے اعلان کیا آج ہی ذرائے سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ملک بھر میں یا پھر پنجاب میں مبینہ طور پر جو بھی سٹوری ہوگی آ جائے گی وہ سماغ کو مدرد رکھتے ہوئے بیس سے تیس دن کا لوگ ڈاؤن لگا سکتی ہے اب آپ اندازہ کیجئے عمران خان کے دور حکومت کے اندر کرونا آیا سندھ سے لے کر پنجاب کی حکومت پنجاب سے لے کر کے پی کے کی حکومت اور پھر اپوزیشن یا منتیں ترلے کرتی رہی کہ آپ لوگ ڈاؤن لگا دوں ایون خان صاحب کے اپنے جو دوست یار تھے وہ انہیں کہتے رہے کہ آپ لوگ ڈاؤن لگا دیں ان کی جو ایڈوائزر تھے ہیلتھ کے وہ کہتے رہے کہ لوگ ڈاؤن لگا دیں انہوں نے منع کر دیں انہوں نے کہ میں غریب کو نہیں مارنا چاہتا ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ پیسہ کوئی رولوور نہیں کر رہا ہمارے اکاؤنٹس پہ پیسہ نہیں آ رہا ہماری معیشت تباہی کے دھانے کے اوپر ہے اور مسئلہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم لوگ ڈاؤن لگانے کا سوچتے ہیں صرف پولیٹیکل ریزن ہیں مقدمات پولیٹیکل لوگ ڈاؤن پولیٹیکل سماغ پولیٹیکل یاری پولیٹیکل فاغ پولیٹیکل سب کچھ پولیٹیکل ہے کوئی چیز جو ہے وہ نیچل اس کو پر نہیں چل رہی ہمارے جو کانسٹیوشن میں ترامیم ہے وہ پولیٹیکل ریزن کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو اگر کوئی آپ چینڈ کرنا چاہے تو کر لیں میری اپینین ہے لیکن اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے دو منٹ کے لئے نہیں سوچا کہ یہ تجاج ان کا رائٹ ہے اچھا وہ کیسے سوچیں گے ان کی گیدر بھبکیاں اور بدماشیاں چیک کریں آپ اندازہ کریں اس سرکار کی یعنی وی پی این کے اوپر آپ نے قدغن لگائی وی پی این پاکستان کے اندر بین کر دیا ٹھیک ہے کب دوزار چوبیس کے نومیمبر کے اندر وی پی این بین کر دیا اس سے پہلے ٹویٹر بین کیا ہوا ہے ایک سال سے اور توجیح اب ان کے حرکارے علامہ ڈاکٹر طائرہ شیفیق کا میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ ان کے حرکارے توجیح یہ پیش کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے یہ قدم ہمیں اٹھانا پڑا ہم نے وی پی این بین کر دیا کیونکہ غلط سائٹس تک ایکسیس تھی اور اطلاعات یہ ہے کہ روزانہ غیر اخلاقی ویب سائٹ تک رسائی کی دو کروڑ کوششوں کا انکشاف ہوا اور ان کو روکنے کے لیے وی پی این بلاک کرنا پڑا کس شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کب سے انٹرنیٹ آیا ہوا ہے دنیا میں وی پی این کب سے ورچول پرائیویٹ نیٹ ورک کام کر رہا ہے اور کب سے مطلب کس کس کے موبائل فون کے اندر یہ وی پی اینز نہیں ہوتے ہوں گے اب یاد آیا اس کی ٹائمنگ آپ کی انٹینٹ کی جو ہے نا وہ بتا دیتی ہے کہ آپ کی انٹینٹ کے اندر کھوٹ ہے ٹائمنگ بتاتی ہے مطلب آپ ٹویٹر بھی کیا وی پی این پر ایکسیسیبل ہونا چاہیے تھے اتنی گندی سائٹ تھی کہ وی پی این لگا کر سارا ڈراما یہ ہے کہ یہ آپ نوجوان نسل کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خاندانی وراثتی نسلوں کا جو پیچھے سے آیا ہوا ملبا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے آپ کر رہے ہیں اور ان کا مستقبل سیفگارڈ کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹویٹر کے اوپر رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کل کو نکل بھی سکتے ہیں کل آپ باہر جاتے ہیں باہر آپ کو روک بھی سکتے ہیں یہ پاکستانی ہیں بھائی ان کا سیبل رائٹ ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہم ہی سیبل رائٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تمام پاکستانیوں کے ساتھ کل کو اگر کوئی اور عمران خان پاور میں آ کر ان کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کریں گے ہم عمران خان صاحب کو بھی ٹوف ٹائم دیں گے کہ آپ کیوں لگا رہے ہو یاد ہو کہ جب میڈیا کے اوپر کچھ بینات دینا شروع کر دیئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے زماؤں نے تو ہم نے کہا تھا یہ نہ کرو کل کو آپ کو یہی میڈیا بچائے گا not the only national میڈیا but the social میڈیا اور آج social میڈیا عمران خان صاحب کی پار ہے whole power ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں رہا ہے جناب غریب غربہ کی اور انڈی ٹیماتروں کی بات کرنے والی جو سرکار ہیں بہت ساری چیزیں میں شامل کر دی ہیں وہ خود کس طرح کا لائف سٹائل انجوائے کرتی ہے میں کل دیکھ رہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ایک فر کوٹ پہن کر کھڑی تھی انہوں نے ہیڈ گیر لیا ہوا تھا اور میڈیا سے بات کر رہی تھی بہرحال یہ ان کا سٹائل ہے اس کے اوپر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اطلعان مبینہ طور کے اوپر جو فر کوٹ ہے اس وقت اس کی جو قیمت ہے وہ allegedly 24,000 US$ سے 71,000 US$ تک ہے یعنی 24,000 US$ تقریباً ایک کروڑ کے پڑھتے ہیں اگر منیمم پرائس بھی یہ ہو تو ایک کوٹ اینک کی قیمت 1140$ ہے یعنی almost 1000$ تین لاکھ سوہ تین لاکھ کی اس کے علاوہ اور بہت سارا ایک بیگ ہے جو بہت important company کا ہے میں نام نہیں لینا چاہ رہا ساٹھ ہزار ڈالر کا expected یا alleged price ہے اس کی تو ایسی صورتحال میں ہماری جو اشرافیہ ہے وہ عوام الناس کی بات کرتی ہے عوام کی رائے کی بات کرتی ہے پھر یہ کہتی ہے کہ عوام ہمیں ہمارا پیچھا نہ کرے ہمیں سنائے نہ آپ کا اپنا لائف سٹائل یہ ہے آپ ایسا لائف سٹائل انجوائے کرتے ہوئے پبلک کو کس طرح سے ان کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں یا ہم آپ ہی میں سے ہیں یہ بہت عجیب سی بات ہے اچھا آج کانسٹیوشنل بینٹ جو ہے وہ بن گیا کانسٹیوشنل بینٹ نے کاروائی شروع کر بھی دی ہے اس میں کچھ کیسز ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ کیسز ہیں جیسے علی زفر اور میشا شفی حراسگی کیس بھی سماعت کے لئے مقرر کر دیا گیا اب ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی تو جو پاورز ہیں وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن یہ والے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں پسند کر رہے ہیں مجھے ڈاؤٹ ہے آپ ذرا چیک کیجئے گا کہیں علی زفر صاحب نے بھی تو عمران خان کی فیور میں کوئی بیان یا کوئی ٹویٹ نہیں دا گا کہ اس طرح کے کیسز کو بھی کانسٹیوشنل بینچ سنا کرے گی مطلب حد ہو گئی ہے اور جس بینچ کوئے اوپر ایک کوٹ ہے جس ہم سپریم کوٹ کہتے ہیں اپیرنٹلی اس کوٹ کا جو چیف جسٹس ہے مازد کے ساتھ وہ سوائے رنگ روغن زیادہ ایکٹیو دکھائی نہیں دیتا اب آگے آ جاتے ہیں جناب کل پاکستان تحریک انصاف کے پانچ جو رہنما ہے اور ان کے تحادیوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے اوپر آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں عمر ایوب، وسط کیسر، شبل فراز اور صاحب زادہ حامد رزا کو ملاقات کی جانت نہ دینے اور گرفتار کرنے کا معاملہ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے توہین عدالت کی درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے جبکہ سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے وہ چودہ نومبر کو اٹھارہ کیسز کی سماعت کرے گا جب آئینی بینچ پندرہ نومبر کو سولہ کیسز کی سماعت کرے گا جس طرح ایلان مسک نے ساتھ دیا ٹرمپ کا لیکن ٹرمپ نے بالکل موں نہیں لگایا ان کو جو ان سے ملنے کے لئے گئے تھے یہ بہت ایک ڈیفرنٹ گیم سیناریو ہے اس کے سارے معاملے کے اوپر لوگ اس وقت کومنٹ کر رہے ہیں میں نام لے دیتا ہوں عمران ریاض خان سمی ابراہیم حامد میر اس کے علاوہ سابر شاکر اور ڈیجیٹل ایکٹیو ویسٹ میں ڈاکٹر شہباز گل طیبہ راجہ فلق جعبید خان سنم جعبید خان آلیہ حمزہ ملک اور زر تاج گل وغیرہ یہ سارے کومنٹ کر رہے ہیں ویلوگ سے اتنا ہی سبسکراب کیجئے بیل آکن کی دعا میں یاد رکھے گا سلام علیکم برکاتہ